یہ ابو ذر خان سوال تھا پچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے تھا ابو ذر خان ما ارا من تحت سمائے والارض اسدق من عبیزہ رسول فرمائے تھا ہمیں آسمان جے ہٹھان زمین جے متھان مکھے ابو ذر خان وزیق وزیق سٹگل حللل نظر ہی کون تھا ہاں نے حضرت کے ابو ذر خان جو پچھوں تھے محبت کہنے گوٹھ ساں نفرت کہنے گوٹھ ساں تھے یہ مکھے ربزہ ساں محبت ہے جیدے وہاں جاو آیاں مشرق جاو آیاں انہیں گوٹھ انہیں علیہ کے سامنے نفرت آتا وہاں مشرق جاو آیاں انہیں گرفتے رہنے اندت ہو جائے اور مکھے مدینہ رسول ساں محبت آتا جیدے وہاں مسلمان تھے وہاں ہاں نے انہیں گوٹھ ساں مکھے محبت آتا یہ سوال کچھ یہ حضرت عبو ذر حقیقت بتائی تھی انہیں گوٹھ انہیں گوٹھ ساں مکھے محبت آتا آنے رسولت میں جناب حضرت ابو درسان ربو ہکری نیانیاں بھی سب اولاد مزارے ہوئی تھا چنان ستن سالان کی نیانیاں جیکھے حضرت ابو درسان کرے ریوہے مدینے کا رخصہ تھی خلیفہ جو حکم دی ہوئی ہے تو کوئی بھی ان کی ودا پر نکلے انہوں نے حضور روائد ودا قبول مانو کی حضرت ابو درسان کرے لیکن مولا علی امام حسن امام حسن علیہ السلام جناب حضرت ابو درسان کرے حضرت ابو درسان کرے جناب علی علیہ السلام فرمائے حضرت ابو درسان اللہ جی رہا ہمیں جیتی مسئلت تقریح ہو جائے جو زبر آئے اللہ تو جو حامیہ حضرت ابو درسان روانوں تھی جو یعنی اکیلی رشتے میں جون گوڑت حضرت ابو درسان راجیں گوڑت میں ماں مشرق جاؤا ہے ماں وریونے میں منی راہ مجھے ذل نہ تھی گھرے مجھے حاجت پوری فرما ہاں نیر بھی الحمدللہ ماں ریاض کا زیارت کرے ماں خدا ہوا کے نصیب کرے جناب حضرت ابو درسان اللہ جناب حضرت ابو درام چوندو ہے تو اکیلہ دنیا میں آیا آئی ہوں اکیلہ دنیا میں رہنگا سے اکیلہ مرنگا سے اکیلہ معشور سینگا سے اکیلہ دنیا میں آئی ہوں صاحب صاحب جناب حضرت ابو درسان اللہ جاؤں گوڑی جایتے پہتی جناب حضرت ابو درسان اللہ جو تھی ہو انتقال ہاں حضرت ابو درسان اللہ جو انتقال تھی ہو تو بیابان میدان میں جتے کو دفنہ وارو بکنے ساتھی بکنے صاحب کوئی کو نہیں ابودر صحابی رسول گزارے گا مسلمانہ ابودر صحابی رسول گزارے گا مجھے بابے کے دفنہ گوھر ہو حضرت ابودر جنہانی چوندی رہی چوندی رہی کے بدھند آگیا حلد آگیا تاہاں جو مالک اشتر چوئی لنکھاں چوئی مالک اشتر کی خبر پیدا ابودر صحابی رسول گزارے گا تاہاں پیدا ابودر جنہانی چوندی رہی چوندی رہی چوندی رہ رسول گزرگا ابودر جنہانی합Today ابودر جنہانی balloons ہاغمامان رہی چوندی راگزارے گا راگزارے گزارے گزارے گزار، جو جانبہ مالکہ سٹر جو چمتھاٹے پانچوں کفر جو پاند کھئیوں پر وہ دے جنبہ مالکہ سٹر پانچوں کفر حضرت ابو ذر کے پار آئے دفنہ اچھا جو دفنہ مردنہ حضرت ابو ذر کے قبر میں لاتھو جنابہ مالکہ سٹر نیانی داہ دے جب بابا تو دو انہیں تھو کہ موکے کے حوالے چھوٹا ہوں حضرت مالے کے اس طرح نکری قبر مہمول کے حضرت جنیانی کی گلے سا لگائے چھانے ستن سالہ جنیانی حضرت ملتے جب کھمائی چاہتے ہیں کہ ابو در جنیانی نے انہوں کو بنا آئے ماتو کے اوڑے گھرانے آل بے دوروڑی شریف تکلیم نہیں خانے حضرت ابو در جنیانی کے دخلے انخواباد حضرت ابو در جنیانی کے آئیا جناب زینب بروٹھی آئیا حضرت ابو در جنیانی اندازوں لگائے تمام بزود کے لئے تلی کے سام مالے کے اس طرح شب کا جو کھمائی پی کے دفنائے ابو در جنیانی کے جناب زینب وٹ شریف آئی چوٹیس ہو جناب سکینہ بھی یتیم تھی آئی جناب سکینہ کربلا میں یتیم تھی تھے یہ جی آوال آئیوالا قد قدلل حسین ابو کربلا جناب سہیدہ سکینہ نکری بھی آمی ظالمی یابتے 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 بابا دو کاتے بابا دو کاتے آنگل ملکنے گو سر جسم ساپنے گو انہیں گرے جناب سیدہ ہو جے تھی داؤں کدی اور داؤں بھی گرے دی تو من اللہ لی ہے ایت منی بھی زیگری سنی پر زیادہ مگنند پڑ میں یتیم گرے اور کیڑوں خالے میں جو موندہ یتیم دے کتے ایسا نہ تو کرے موندہ رام بھی نہ تو کرے مگنند پڑ میں یتیم کرے مگن رام دے کابل بھی نہ تو سمجھے جناب سہیرہ سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں بابے پہنچے کپل گلم آواز پر سکینہ بچلا ہے نہیں علیہ وسلم جناب سہیرہ سکینہ آئیہ بابے کے گلے سا لگائے بابا بابا تو کھنبات ماتو ہری گوشہ رہا پھرے جا کروں جا کروں سہیرہ آنکھ ہیرہ کے باہر تو جی ننڈے باہر کی آتا تو دیا پہنچے پی کے تھا اوڑی دیری دے جناب سہیرہ سکینہ رشکرے ہویا پہنچے بابے جی سینے تھے مولا حسین نے حالت میں جناب سکینہ کا پیوام تھے سکینہ جنہیں گوٹھو نیسیتی ماما شرب تمہا آز بن فکونی ہے سیاہو جنہیں دنیا میں تھا تو پانی بھی جو مکر مجھوز الخیلِ بابا قتلِ سا کونی ہے سکینہ ماؤں مظلوم آئے دنیا جو قانون آدھو مرد کھا پھو چھو نانا نے مریوں چھتو چھدیس مریوں کچھ نہ چاو سمگر ماؤں مظلوم ہے جو مرد کھا وہ بھی مجھے لاز دیکھو رہنگا موسیقی